رحمان الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو نیوز پوائنٹ ایسٹی ایک بار پھر آپ تمام دوستوں کی یہ ہیلپ کرنے کے لیے آیا ہے جو بھی بی ایسی پارٹو کے سٹوڈنٹس ہیں آج ہم ایکنومکس کے سبجیکٹ کے امپورٹنٹ قویسٹن لے کر آئے ہیں تو اس میں اے بھی شامل ہے اور بی بی کلیاتی معاشیات بھی ہے اور اس میں جو ہے آپ کے پاکستان کی معاشی ترقی کے بارے میں بھی ہم ڈیٹیل سے کوئیسٹن کو ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں جو بھی سٹوڈنٹس ہیں سمجھتے ہیں ویک ہیں یا پھر کچھ سٹوڈنٹس ایسے ہیں جو بار بار سپنی لے رہے ہیں اور پاس نہیں ہو رہے ہیں تو الحمدلہ اگر وہ یہ تمام سوالات کر لیتے ہیں تو وہ انشاءاللہ کامیابی سے ہمکنات ہو سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ مزید سبجیکٹ کی یا مختلف سبجیکٹ کی جو ہے ایمپورٹنٹ کوئسٹن لینا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں نیوز پوائنٹ ایسٹری کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کرنا اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مد بھولیے گا تو دوستو یہاں پر آج ہم اپنا پہلا کوئسٹن جو ہے میں آپ کو ریڈ آؤٹ کر دیتی ہوں تمام کوئسٹن تاکہ آپ کو بھی آسانی ہو سکے تو فائل سرف یا ملان سرف سے کیا مراد ہے اس کے مختلف سورات کی وضاحت گوشوارے اور ڈائیگرام کے مدد سے کرنی ہے کوئی بھی سوال آئے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ گوشوارہ اور ڈائیگرام موجود ہے تو لازمی بنانا ہوگا اگر وہ نہیں بھی کہتے یعنی کہ صرف وہ کہہ دیں تو فائل بچت سے کیا مراد ہے تو لازمی نہیں کہ یہ صرف انہوں نے پانچ نمبر کی ڈیفینیشن پوچھی ہے یہاں پر آپ کو جو ہے پورا سوال اٹیمٹ کرنا ہوگا جس میں آپ کو گوشوارہ اور ڈائیگرام بھی بنانا ہوگا سو کیمز کے کلی آمدنی کے نظریے کی وضاحت کرنی ہوگی ہمیں اصول اسرہ سے کیا مراد ہے قومی آمدنی اور سرمایہ کاری کے تفائلے رشتے کی کیسے وضاحت کرتا ہے اصول اسرہ کا سوال جو ہے مختلف سالوں میں یہ آتا رہا ہے تو میرے خیال سے امپورٹنٹ کوئسشن ہے اس کے کونسپٹ کلیئر کریں اور ڈائیگرام کو بہتر سے بہترین طریقے سے بنانے کی کوشش کریں سرمایہ اور سرمایہ کاری میں کیا فرق ہے اور سرمایہ کاری کے مختلف اقسام جو ہے وہ آپ کو بیان کرنی ہوگی تفریتی رکھنا اور افراتی رکھنا سے کیا مراد ہے تو اس کی وضاحت جو ہے آپ کو بزریا شکال کرنی ہوگی زاریب کے تصور کی وضاحت گوشوارے اور ڈائیگرام سے کریں نیز حدود اور خامیہ بھی بیان کرنی ہوگی آپ کو کلاسیکل نظریہ روزکار کیا ہے اس کی وضاحت کریں اور کینز کے اس کے بارے میں کیا اعتراضات ہیں اس کی آپ کو وضاحت کرنی ہوگی اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کینز کے عمومی نظریہ روزکار کی وضاحت اس کے ذریعہ آمدنی اور روزکار کا یقین کیسے ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں کہ اس کے بعد جو سوال ہے وہی ایسے بھی آ رہا ہے مؤثر طلب سے کیا مراد ہے یا آمدنی اور روزکار کے تیعہ ان میں کیا کردار ادا کرتا ہے دوستو اس سوال کو غور سے پڑیا جب بھی کوئی بھی پیپر میں آئے گا سوال کا جواب سیم ہوتا ہے لیکن تھوڑا سا سٹوڈینٹس کو کنفیوس کر دیا چھاتا ہے تو وہ یہاں سے دوسرے سوال کو دوسرے میں رکھ دیتا ہے جو غلط ہوتا ہے جو آپ کا کونسپٹ ذہن میں پہلی بار آئے اس کو ہی کلیئر کرتے ہوئے اپنے سوال کو جو ہے وہ لازمی اٹیمٹ کریں آئی ایس کا خط اور ایل ایم کا جو خط ہے یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے ان دونوں میں سے لازمی آتا ہے یہ آپ کی لگ ہوتی ہے کیا آپ کو آئی ایس آتا ہے یا ایل ایم آتا ہے لیکن یہ سوال آپ سٹوڈینٹس نے تمام سٹوڈینٹس نے لازمی کرنا ہوگا تجارتی چکر سے کیا مراد ہے اس کے مختلف ادوار اور خصوصیات بیان کریں اور اسے کیسے کنٹرول کرتی ہیں اس کے بارے میں آپ بتائیں گے اس کے بعد یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ زری پولیسی سے کیا مراد ہے اور اس کے مقاصد اور علات جو ہے وہ آپ کو بیان کرنی ہوں گی یہاں پر نیکسٹ کو جو ہے وہ ڈسکس کرتے چلتے ہیں کہ ہم افرات زر سے کیا مراد ہے اس کی اقسام اور وجوہات جو ہے وہ ہمیں بیان کرنی ہوگی اسے کیسے کنٹرول کیا چاہتا ہے ہمارے ملک کے حالات کیسے چل رہی ہیں اس بارے میں آپ کو بتا ہونا چاہیے کہ افرات زر ہے یا تفریت زر ہے لیکن کمنٹ میں مجھے اکنومکس کے سٹوڈنٹس خاص طور پر بتائیے گا کہ افرات زر کیا ہے اور اس وقت تفریت زر جو ہے ان دونوں سچویشن میں سے ہمارے پاکستان میں اس وقت کونسی چل رہی ہے تو اسے میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ آپ سٹوڈنٹس کی کتنی تیاری ہے تو مجھے کمنٹ ضرور کیجئے گا مالیاتی پولیسی سے کیا مراد ہے اس کے مقاصد اور آلات بیان کریں اس آمدنی اور روزکار کے تیون میں اس کا کیا کردار ہے یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں توازنی تجارت اور توازنی ادائیگی میں کیا فرق ہے توازنی ادائیگی میں خرابی کی کیا وجہات ہیں انہیں درست کیا جا سکتا ہے یہاں پر جو ہمارا لاسٹ کوسٹن ایمپورٹنٹ ہے وہ ہے تو یہاں پر میں آپ کو دوستوں بتاتی چلوں اس کی میشیت پر پڑھنے والے اثرات کی جو ہے وہ آپ کو وضاحت کرنی ہوگی اگر کوئی بھی سٹوڈنٹ سے نوٹس لینا چاہتا ہے تو وہ مجھے کومنٹ کر کے بھی اپنا نمبر دے کر جو ہے وہ ایک مقول سی پرائس میں جو ہے وہ لے سکتا ہے اور دوستو یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں ہمارا اے پورشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم بی پورشن کے طرف چلے جاتے ہیں تو یہاں پر ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ معاشی ترقی سے کیا مراد ہے اس کی پیمائش کیس طرح کی جاتی ہے موسٹ ایپورٹنٹ پورشن ترقی پذیر معیشت کی بنیادی خصوصیات کے وضاحت کرنی ہوگی ہمیں منڈی کی ناکاملیات سے کیا مراد ہے اور قیمت کی خلل اندازیوں پر تفصیلات جو ہے وہ ہمیں بیان کرنی ہے اس کے بعد معاشی منصوبہ بندی کے تصور کے وضاحت کرنی اس کی اہمیت جو ہے وہ بیان کرنی ہوگی یہ بھی موسٹ ایپورٹنٹ پورشن ہے معاشی ترقی کے لئے پاکستان کے اندرونی اور اندرونی اور بیرونی مالی ذرائع کی وضاحت کرنی ہوگی ہمیں پاکستان میں پس تشکیل سرمایہ کی وجہات کیا ہے تشکیل سرمایہ کو بہتر کرنے کے لئے تجویز جو ہے وہ آپ کو دینی ہوگی سو ڈیئر سٹرونٹس یہ دونوں پارٹ کے جو تھے امپورٹنٹ کوئسٹن آج میں نے آپ کو بتا دی ہیں اس کو جل سے جل اپنے شئر جو فرنڈز تک ہے وہ شیئر کیجئے اگر پارٹ ون کی چاہیے تو میں آپ کو ڈسکرپشن میں لنک دے دیتی ہوں کہ سٹرونٹس کو ہلپ ہو سکے لیکن اگر آپ کو نہیں ملتے تو ہماری ویڈیوز میں پلی لسٹ میں جو ہیں وہ تمام سبجیکٹس کی جو ہیں وہ آپ کو سبجیکٹس کی امپورٹنٹ کوئسٹن مل جائیں گے سو ڈیئر سٹرونٹس نیوز پوائنٹ ایسٹی کے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ